بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے بروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا اس وقت میں صبح آپ سے بات کروں لیکن رات گئے تک یہ خبریں تھیں اسلامباد کی فضاؤں اور بڑی تغریح خبریں تھیں کہ کچھ بڑے رابطے ہوئے ہیں پشلی پاکستان تحریکن صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کے بیچ میں اور یہاں تک خبریں تھیں کہ اڑائی گئی نہیں تھی کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تک سے یعنی اڑیالہ جیل میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ سب چیزیں تھیں اور اس صورتحال پر ظاہری بات ہے کسی اور کے حلقوں میں نہیں حکومت ہی حلقوں میں تو تکلیف ہوگی ہوگی چاہیے یہ خبر جھوٹی کیوں نہ ہو لیکن حکومت کو اس صورتحال میں بہت زیادہ حضرت ہے پھر کیا ہوا جی پھر اس کی وضاحت آگئی ہے اس ساری صورتحال پر آپ کو پتا ہے وہ ظاہرت کون دیتا ہے مونی فاروق صاحب بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں ان خبروں میں کوئی صدافت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور تحییق انصاف کے مبین کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے اسی نظر سے جس نظر سے وہ پہلے دیکھ رہے تھے اور یہ انہوں نے کہا بھائیہ میں بیسے ایک چھوٹی سی ریکویس کروں مونی فاروق صاحب کیونکہ سیول ڈی جی آئی ایس پی آر دیکھ رہا تھے میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے لئے یہ بات کہی کی بھائی آپ جو مرضی کر لیں اسٹیبلشمنٹ اسی نظر سے دیکھ رہی ہو یا اسی نظر سے دیکھ رہی ہو اصل نظر جو کاؤنٹ ہونی ہے نا وہ عوام کی نظر کاؤنٹ ہونی ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کو عوام عمران خان صاحب کو عوام مسلم لیگ نون کو عوام شہباز شریف کو عوام نواز شریف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں چاہے تھوڑا زیادہ ملک کا نقصان کر کے بات سمجھ آ جائے منی فاروق صاحب کیا تھوڑا دیر سے نقصان کر کے سمجھ آ جائے اس بات پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سکہ عوام کا چلتا ہے اور عوام کا ہی چلے گا تاکہ سے کچھ عرصے کے لیے آپ چیزوں کو دبا تو سکتے ہیں ختم نہیں کرتے ہیں بہرحال ان کے ذریعے تردید آئی اور ہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کلیر کیا ہے پیمبر ان کو بنایا ہے ان کی طرف سے پیغام آیا جو خواج عاصف صاحب نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آگے تو ٹیٹمنٹ دی تھی کہ خدشہ ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس کا آڈٹ ہو جائے گا اور پھر حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے تو کسی کی پکڑ میں نہیں آئیں گے اس کی بھی بازوبانیں منیف فاروق صاحب تردید آئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں نہیں منصور علی شاہ صاحب اب بلتو کوئی ایڈوینچر نہیں کرے گے اور اگر انہوں نے کوئی کوشش کی یا کوشش کریں گے تو اس کے نتائج سخت ہوں گے سر اس کے نتائج سخت ہوں گے اس کا مطلب ہے منیف فاروق صاحب کے ذریعے دھنکی بھی دی دی گئی ہے سر سینئر پیونی جج جس نے تقریباً پندرہ دن بعد جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے اس کو یہ دھنکی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ کے ساتھ سخت نتائج دیں گے ایسے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا لیں تو سر جو مارکٹ میں چل رہا ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ اتنا بے ہنگم نہیں ہے اتنا بے مصرف نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت جان ہے اس جان کو محسوس کیا جاتا ہے اور محسوس کیے جانے کے بعد سیبر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے ایک دو اور بھی ہیں ان کے ذریعے یہ بات نریٹ کر دی جاتی ہے یہ پوزیشن ہے آگے ذرا عمران ریاض خان صاحب والی بات کافی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کے پی کے یہ سب لیوے عمران ریاض خان کو بسے تھپڑ مار دیا بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے تو عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے موقف آیا وہ بنتا بھی تھا کیونکہ مرتضی سلنگی صاحب خابق وزیر اطلاع اور آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک کے ساتھ کے جانی دشمن نہیں وہ عمر چیما صاحب انہوں تک نے یہ کلیم کیا کہ عمران ریاض خان کو خیبر پکتوں کا اسمبلی میں تھپڑ پڑے اصل سٹوری عمران ریاض خان صاحب نے خود بتا دیا عمران ریاض خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا ہوا تھا عمران ریاض خان صاحب نے سوال بتایا کہ بیجسٹر سیف سے جب میں سوال لی گیا تو میں نے بیجسٹر سیف سے کہا کہ آپ نے جو جے شنکر والا بیان دیا تھا کہ وہ بھی ہمارے اتجاج میں آکے شریک ہو جائے کہ دیکھ لے ہمارے اتجاج لیکن جو آپ نے جے شنکر والا بیان دیا تھا اس سے نقصان ہوا تو بیجسٹر سیف صاحب نے جواب دیا میڈیا توڑ مروڑ کر پیش کرتا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو اس طریقے سے بات نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے چار لوگ آپ کو جانتے ہیں اس بات پر طلب کلامی ہوئی اور پھر علی مین گنڈا پور صاحب بیچ پیا اور انہیں معاملے کو رفع دفع کرایا یہ میڈیا کی وجہ سے چار چیزے جاتے ہیں آپ نے ایک بات نہیں کرنی تھی تو اس کو تسلیم کریں تو یہ میڈیا کے پر اجزام شدے رہے ہیں آپ نے کئی میڈیا نے اسی کو کور دیا تو پھر علی مین گنڈا پور صاحب وزیر اللہ خیبر پتنکہ بیچ پیا رفع دفع کرایا یعنی تھپڑ وغیرہ والی بات جو انہیں بلکل جھوٹ گیا دوسرا جاویس صاحب دوسرا جاویس صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا عام طور پر ان کا دعویٰ نا پرفیکشن کے بہت قریب ہوتا ہے بہت بہت ہوتا ہے وہ کہتے چند ہفتے قبل ایک ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی اور مجھے خدشہ ہے کہ جب بات نکلے گی اس گرفتاری کی وجہ سے تو عرشت شریف کے وحشانہ قتل تک جائے گی یعنی ہم عرشت شریف کے وحشانہ جو شہدت تھی نام اس تک پہنچ جائیں انہیں کہا بیرون ملک سے لائے گئے تین افراد لفظ لائے گئے بیرون ملک سے لائے گئے تین افراد سے پوچھ گچ کے بعد بہت اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں یا ڈک بہت اہم ڈیولپنٹس ہونی ہیں جیسے مجھے یہ لگتا ہے چند ہفتوں پہلے جو گالی گرفتاری ہے وہ جنرل فیض حمیل صاحب کی گرفتاری سے متعلق بات کر رہے ہیں اور جن تین لوگوں کو بیرون ملک سے لائے گیا ہے بلائے گیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرشت شریف صاحب کو کینیا میں رکھا تھا اپنے ساتھ یا دبائی میں رکھا تھا اپنے ساتھ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو ان کی فیملی ہے تو پاکستان میں ہی رہتی ہے نا بے شک وہ دبائی میں سیٹن ہیں بے شک وہ کینین نیشنل ہیں ایسا تو نہیں ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ بول لوگ ہیں جو لائے گئے ہیں یا بلائے گئے ہیں اور فیصل بارڈا بھی اسی سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں نا تو عصر جعوی صاحب کی بات پہ میں دھیان دینا ہے ہمیں دھیان دینا ہے اللہ کرے عشر شریف صاحب کی شادت کے حوالے سے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں یہ تو تیہ کہ یہ ایک بہت بڑی سازویشتی ہے یہ تو تیہ کہ ان کا کپل کیا گیا اور یہ بھی تیہ کہ اس میں کینیا کا کلس فورس کا ہاتھ ضرور شامل تھا لیکن دماغ کئی اور تھا تو یہ کینین عدالت تک یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کہیں اور عشر شریف کو شہید کیا گیا تھا لیکن ان گاڑی کے اندر پلانٹ کیا گیا تھا اور پھر دیگر جو سرکمسنشل ریپورٹس اسے بھی اس بات کو اندازہ لگانا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آئینی ترمیم کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں میں نے دو خبریں آپ کو بتا دوں کے لئے ایک ملاقات بھی ہو گئی رات میں مہارا فردورہ مہار سے پاکستان تحریک کے ساتھ کے باقی اور پھر مہارا صاحب نے کہا گیا بڑے مضبوط اور محبوس ہاتھوں میں لیکن اس سے پہلے سابزادہ حامد رزا صاحب تو نیتاہت کونسل کیا بیسکل لیکن پاکستان تحریک کے ساتھ انہوں نے انکشاف کیا پندرہ ستمبر کے حوالے سے جس دن رات بارہ بجے تک نہ روکا گیا ہوا تھا سب کو سینیٹرز اور قوم انسلی کو نہ کہ آپ نے کہیں نہیں جانا حامد رزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سات ایمین ایس کو اس دن اغوا کر کے پندرہ ستمبر کو پارلیمنٹ کی ایک مقام پر پوچھا دیا گیا تھا لیکن مولانا فضل رحمان صاحب نے ان کی گیم خراب کرتی یعنی اس دن آئینی ترمیم ہو گئی تھی اگر مولانا فضل رحمان صاحب نہ ہوتے ہیں اور یہ بڑے کھلے دل سے پاکستان تحریک کے ساتھ تسلیم کر رہی ہے یہ کریڈل ڈیو کریڈل مولانا فضل رحمان صاحب کو دیا جارہا ہے مسلسل اور شاید اسی وجہ سے مولانا خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک کے ساتھ کا کوئی امینے یار سینیٹر وہ کسی اعتجاج یا جلسے میں شریک نہیں ہوگا تاکہ انگروں کے ازائم پورے نہ ہو سکے اور برنہ آئینی ترمیم اس وقت ہو جاتی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب درمیان میں نہ آتے ہیں اس کے لئے ہاں مولانا فضل رحمان صاحب سے میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک کے ساتھ کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جبنیت علماء اسلام نے آئینی مسوعدہ پاکستان تحریک صاحب کو پیش کیا ہے جبنیت علماء اسلام کی ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے کیا تو پاکستان تحریکہ صاحب نے ان کو شکریہ دا کی قانون ڈیو تھی حامد خان صاحب تھے سلمان اکرم راجہ تھے یعنی پروپر برینس تھے پاکستان تحریکہ صاحب تھے مولانا فضل رحمان صاحب نے اس ملاقات میں پاکستان تحریکہ صاحب کے وقت سے کہا کہ اب محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں پرشان نہیں ہو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہرہ کر کہا کہ مولانا فضل رحمان صاحب تاریخی سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں قوم کو جلد بہت بڑی خوشخبری ملے گی مولانا فضل رحمان صاحب نے قوم کو بچا لیا ہے اس حد تک تحینت اور جسے کہتے ہیں نا قریفی کلمات پاکستان تحریک انصاف کے موز سے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئینی ترمیم نہیں ہے یہ تو پاکستان کے خلاف آئینی ترمیم ہے جو مسبدہ پندلہ ستمبر کی رات کو تھا اب تو اس میں خود بہت ترمیم اور بہت کچھ ہو جائے گا تو پہلا مولانا فضل رحمان صاحب سے مطلی یہ ہے اور انہوں نے کہا ہے پھر سلمان کرنان راجر صاحب نے کہ ہمارے تمام آراکین محفوظ ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم نے پھر ہاں جی اچھا وہ محفوظ ہے اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور مطلب مولانا فضل رحمان صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں ہاں سینیٹر کامراد مختصر جو ہیں جے یو آئی کے اور قانون دان ہے اور اس مصفدے کے جے یو آئی نے بنایا اس کے بانی ہے جی وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کی تذبیر جے یو آئی نے آئینی عدالت میں آئینی بینچ یعنی ٹوٹل ساٹھ ہزار کیسیز ہیں جس طہبہ انہوں نے بنایا ہے اور بلکہ صرف دو سو کیسیز میں آئینی کیسیز ہیں تو آئینی بینچ میں اگر پانچ جج شامل کر دیا جہاں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے یعنی ایک سپریم کورٹ کے در ایک بینچ بنا دے گئی آئینی بینچ ہے اور آئی بات باقی دادا بے شک سترہ کر دیں بائیس سترہ سے بائیس کر دیں بائیس سے پچس کر دیں سپریم کورٹ کے جج جس کے تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں شیخ وقاس اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہم نے اپنے سات ارہقین کو چھپایا ہوا ہے یہ شیخ وقاس سیکٹری طلاعہ نے پاکستان تحریکے ساتھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سات ارہقین کو چھپایا ہوا ہے یہ وہی سات ارہقین ہے جن سے مطلق شک ہے اس لئے نے کہا بھر رابطے میں رہی نہ آنا اس لئے کہتے ہیں خود کچھ اولاور کو بھی کچھ دیر کے لیے اگر عام پبلک میں چھوڑ دی جائیں تو اپنے ایک حضہ کینسل کر دیں میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دے اس لئے اس کو ایسولیٹ رکھا جاتے ہیں کہ بس وہ کسی سے ملے جو لے باتشیت میں کریں کہ اس کا ذہن نہ بزن جائے پاکستان تحریکن سات ارہقین کے حوالے سے اسی سٹریٹیجی پر فیڈبیک سمت علیہ دعا کریں اپنے بہت خبر کے اللہ مصالحہ رہا محمد انوال محمد